اسلام علیکم فرنس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکسل سے چیر جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے کئی ایمیل کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فائل کو میکرو انیبل وگ بک کے نام سے سیف کرنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے آپ فائل میں جائیں گے سیو ایس کریں گے جہاں آپ نے فائل سیف کرنی ہے وہاں جا کر آپ نیم رکھو گے فائل کا اور یہاں سے آپشنز میں آپ ایکسل میکرو انیبل وگ بک کو سیلیک کریں گے ٹھیک ہے جب آپ اسے میکرو انیبل نیم کے نام سے سیف کریں گے اس کے بعد ہی آپ اس میں میکرو رن کر سکتی ہیں اب چیر جی پی ٹی کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی میکرو کو لکھنا نہیں پڑتا بلکہ ہم صرف کیوری جنریٹ کرتی ہیں اور چیر جی پی ٹی ہمیں خود میکرو جنریٹ کر دیتا ہے جہاں آپ نے میکرو پیسٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے یہاں آپشنز میں جو آپ کی شیٹ نیم ہے جانا ہے رائٹ لک کرنا ہے یہاں سے آپ نے ویو کوڈ میں جانا ہے اور ہاں اپنا چیر جی پی ٹی سے جو کوڈ بنے گا یہاں پر پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب سینیریو میرا کچھ یوں ہے کہ میرے پاس لیٹیٹیوٹ ہے لونگٹیوٹ ہے ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ میں جو سائٹس ہیں ان کا سٹیٹس ہے اس میں میں دو سٹیٹس بیسیکلی ڈیفائن کر رہی ہوں یہ بیسیکلی میں نے سینیریو لیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے وال میں اور بھاورپور میں کچھ سولر پرانٹس انسٹال ہو رہے ہیں فیوری انسپیکشن ٹیم نے سائٹس کا سروے کیا ہے اور یہ پایا ہے کہ کئی جگہوں پر ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے اور کچھ سائٹس انہوں نے کمیشن کر دی ہے تو میں نے اس میں سے کچھ سائٹس لیکٹیفیکیشن ریکٹ کے نام سے کر دی ہے اور کچھ سائٹس کمیشن کر دی ہے اس کے بعد ان سائٹس پر کتنے سائٹس کا پی وی سسٹم انسٹال ہوا ہے اس کے گلو وارس میں نے یہاں پر منشن کر دیا ہے اور ہر سائٹ کو ایک آئیڈیا سائن کر دیا ہے آپ آئیڈی بھی رکھ سکتے ہیں یا اس سائٹ کا کوئی پرٹیکولر نیم ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا ایڈریس ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں کیوری جنریٹ کرنے جا رہی ہوں چیئر جی پیٹی سے کہ وہ مجھے اس ساری انفرمیشن سے ایک کی ایمل جنریٹ کر کے دے تو کیوری میری کچھ ہیوں ہے میں نے لکھا ہے I have a sheet with named sites کیونکہ یہ میری sheet کا نیم سائٹس ہے raw number 1 contains headers as described below یہ میری raw number 1 ہے اور اس میں میرے کچھ headers ہیں جس میں اسے بتا رہے ہوں A1 as latitude B1 as longitude C1 as district D1 as site status E1 as system install F1 as site id یہ میں نے سارے headers اسے explain کر دیا ہیں آگے میں لکھ رہے ہوں I want a simple VBA code without create objects اچھا یہ بہت important ہے کہ آپ یہ بات mention کریں without create objects کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی جو PC settings ہوتی ہیں وہ different ہے تو اگر ہمیں create objects والا code بنا دینا تو اکثر ہمارے پاس active x control کا error آجاتا ہے یہاں ہمارے پاس error 13 آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو sort out کرنا بلکل ایسی ہے کہ آپ پھر مزید investigate کرنا شروع کر دیتے ہو YouTube پہ جا کے کہ آپ ان errors کو کس طرح resolve کریں تو اس چیز سے بسنے کے لیے ہم پہلے ہی اپنے چینل لیڈیو بیٹی کو بتا جاتی ہیں کہ آپ جو VBA کوٹ جنرے کریں گے اس میں کوئی create objects کی option نہ رکھے گا ٹھیک ہے اور کوئی external libraries کی مجھے وہ offer نہ کرے اس لیے میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے I want a simple VBA code without create objects in other libraries that converts this sheet into KML as follows اب آگے میں اسے condition بتا رہی ہوں take information of latitude of sides from column A take information of longitude of sides from column B یہ بالکل simple ہے کہ اسے coordinates چھئے ہیں اور اسے کیسے ملیں گے وہ میں یہاں پہ بتا دیا سائٹ سٹیٹس کے لیے ڈیفرنٹ کلر کا سمبل رکھنا جاتے ہوں اس میں میں نے اسے کہا ہے if status in column D is rectification required the symbol in KML must be of color red if status in column D is commissioned the symbol in KML must be of color green the side symbols must be labeled with site ID in column F اب یہ میں نے اسے بتایا ہے کہ اگر تو rectification required کا status ہوا تو symbol ہونا چاہیے red اگر commission ہوا تو symbol ہونا چاہیے green اور جو labels ان symbols کے اوپر آج رہ ہونے چاہیے یعنی symbols کا name جو ہے وہ یہ site ID ہونے چاہیے تاکہ میں identify کر سکوں کہ کون سی سائٹ ہے اس کے بعد میں نے مزید option add کی ہے the kml must display a dialogue box while clicking on site symbol that show information of system installed site ID and district name 기가 میں مزید یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میرے پاس symbol آ رہا ہے میں اس کو click کروں تو میرے پاس dialogue box یا label type screen نظر آئے جس میں مجھے نظر آئے کہ into size system install dele و information میں مانگ رہی ہوں site ID and district name کے علاوہ اگر آپ مزید اپشن زون جو آپ ڈسپلی کرانا چاہتے ہو تو وہ آپ نے صرف اپنی کیوری میں ایکسپلین کر دینی ہے چیٹ ٹی پی ٹی کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا یہ کوٹ سارا یہاں سے کوپی کرتے ہیں اچھا ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ میں نے اسے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کمل سیف کی اس نام سے کرنی ہے اور کہاں پہ کرنی ہے تو یہ میرا بیسیکلی بائی ڈیفالٹ فولڈر یوز کرے گا جنریٹڈ کی ایمیل کو سیف کرنے کے لیے میرا بی ڈیفالٹ فولڈر جو ہے وہ یہ ڈاکیمنٹس ہیں میری جو فائل جنریٹ کرے گا وہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی ابھی ہم پہلے یہ کیوری جنریٹ کرتے ہیں یہاں سے کوپی کرتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں چیٹ جی بی ٹی میں یہاں سینڈ ای میسیج میں ہم اپنی کیوری پیسٹ کرتے ہیں اور رن کر دیتے ہیں اس کیوری کو اب یہ دیکھیں اس نے ایک بی بی اے بی بی اے کوڈ جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب دیکھیں گے ہمیں کیا کہہ رہا ہے to run this code press alt plus f11 to open the visual basic for application editor in excel وہ ہم نے open کیا ہوئے وہ ہم نے شیئر سے ہی right klik کر کے open کر لیا ہے go to insert module to insert a new module copy and paste the code into the module modify the sheet name if it is different from sites لیکن ہم ہماری sites کی ہے save and close the vba editor press alt plus f8 select the convert to kml macro and click run چلیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کوڈ کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوڈ میں کیا ہو رہا ہے پھر ہم نے بی بی اے کا جو موڈیول ہے وہ پہلے سے ہی اوپن کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ اوپن کر دیتی ہوں یہ ہماری شیٹ ہے اس کے نیم پہ ہم جائیں گے جو ہے سائٹس اس پہ رائٹ کلک کریں گے ویو کوڈ میں جائیں گے موڈیول اوپن ہو جائے گا اس میں جو کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے اس کو ہم پیسٹ کر دیتی ہیں اب یہ کوڈ ہم نے اپنا یہاں پہ سیف کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے رن کرتے ہیں اب یہ مجھے میسیج دے رہا ہے کہ اے میل فائل ہے اس پین جنریٹیڈ اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی ڈاکیومنٹ میں جاتی ہیں جہاں ہمارے پاس کوئی فائل نہیں تھی اب وہاں سائٹس کے نام سے فائل دکھ رہی ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ اس نے جنریٹ کر کے دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے پاس ڈیفرنٹ آئیکنز نظر آ رہی ہیں میری ریڈ والی وہ سائٹس ہیں جہاں پہ ریکٹیفیکیشن ڈیکوائیڈ ہے اور گرین والی وہ سائٹس ہیں جو کمیشنڈ ہیں اب میں ان میں سے کسی پہ بھی اگر کلک کروں تو یہ دیکھیں کہ جو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ لیبلز دکھنے چاہیے وہ یہاں پہ دکھ رہی ہیں آئی ڈی دکھ رہا ہے سائٹ آئی ڈی سسٹم انسٹال ہے 10 کلو وارٹ سائٹ آئی ڈی ہے 1004 اور ڈسٹرکٹ ہے خانے وال اس کے علاوہ اگر میں اس کو کلک کروں تو میرا سسٹم انسٹال ہے 10 کلو وارٹ سائٹ آئی ڈی ہے 109 ڈسٹرکٹ ہے خانے وال اس کے علاوہ اگر میں اس کو کروں تو سسٹم انسٹال ہے 5.5 سائٹ آئی ڈی ہے ون زیرو ٹو فائف ڈسٹرکٹ ہے خانے وال اسی طرح ہماری کچھ بھاولپور کی سائٹس پہ تھیں دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کم ہی تھی وہ دیکھیں وہ یہاں پہ پڑی ہیں یہ ہمارے پاس کچھ بھاولپور کی سائٹس تھیں ڈیٹا میں اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آ رہا ہے ڈسٹرکٹ بھاولپور سائٹ آئی ڈی ون زیرو سیرو سیمن اور سسٹم انسٹال 3 کلو وارٹ تو یہ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے آسانی سے آپ کی انٹریکٹیو کی ایمل انسٹال کر دی ہے اچھا بات رہ جاتی ہے لیجنڈ کی اور ڈیفرنٹ سٹیبلز کی اس کے بارے میں یہ چیٹ جی پی ٹی ہمیں ایس سچ کوئی زیادہ خاص ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سیٹنگ ہمیں آٹومیٹکلی ہی کرنی پڑے گی وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو کلٹ کیونکہ میں نے آج کی ایمل کا ہی ٹاپک دور کیا ہے کونسیپ تو یہی تھا کہ میں ایکسل سے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہم اسے کس طرح کی ایمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتاؤں لیکن کیونکہ ہم نے آج اس ٹاپک پہ ڈسکشن سٹارٹ کرتی ہے تو ہم کی ایمل کو کمپلیٹ کس طرح سے کرتی ہیں لیجنڈ کس طرح لگاتے ہیں اور اگر کوئی پروگرس چارٹ بھی اس پر ڈسپلی کرانا چاہتے ہیں ہم خود اس لیکچر کو کپلیٹ ضرور کر لیں گے تاکہ جو لوگ کی ایمل کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں پوری طرح سے سمجھ آجائے کہ ہم اس پر لیجنڈ کس طرح لگاتے ہیں اور اگر ہم نے کوئی پروگرس انفرمیشن شو کروانی ہو تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو کو جنریٹ ہو گیا ہے آپ اس کو فیوچر کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہو اچھا اب یہ جو کوڈ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ سیل ہے وہ ختم ہو رہا ہے فور اگزمپل تھرٹی تھری پہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا کوڈ تھرٹی تھری ٹک چلے گا اس کے بعد میں جو بھی انفرمیشن جتنی مرضی انفرمیشن ایڈ کر دوں اور ڈیفرنٹ ڈسٹرکس ایڈ کرتی رہوں وہ سارے جو ہیں آپ جب بھی میکرو رن کرو گے وہ آپ کی نیو کیمل میں اپیر ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کوڈ کو دیکھو تو یہ دیکھو کہ وہ آپ کی جو لوپ ہے وہ چلاتا ہے لاسٹ رو تک تو لاسٹ رو میں بیسیکلی وہ دیکھتا ہے کہ کون سی ایسی رو ہے جس میں ٹیکسٹ اویلیبل نہیں ہے وہاں تک وہ چلتا ہے تو یہ ایک طرح سے ڈائنیمک کورڈ ہے جتنی مرضی انفرمیشن ایڈ کر لو آپ نے ہمیشہ یہی کورڈ جو ہے وہ رن کرو گے تو آپ کی کیمل جنریٹ ہو جائی آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ یہ والی کیوری جس طرح میں نے لکھی ہے آپ نے اسی طرح لکھنی ہے اگر آپ اس میں مزید کچھ چینجز کرنا چاہو تو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو تو بی ہونیسٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چیٹ جی پی ٹی ایسا بلکل بھی سوفیر نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کیوری ایک دفعہ جنریٹ کر دی تو وہ آپ کو ہندر پرسنٹ ریزل دے دے گا میں نے یہ جو کیوری بنائی ہے یہ بھی میں نے دو تین بار رن کی ہے ڈیفرینڈ آپشنز کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی میں اور اس کے بعد جا کے میں نے یہ کیوری کا فارمیٹ جو ہے فائنلائز کیا ہے کہ یہ میری اس بات کو انڈسٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں چیٹ جی پی ٹی اسے اس طرح انڈسٹینڈ نہیں کرتا تو آپ کو اس کے ساتھ وہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے آپ ہومن کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو کہ نہیں تم نے یہ کام نہیں کیا مجھے اس طرح سے کر کے دو تو یہ ہے کہ آپ کی ایک دفعہ جو کیوری ہوتی ہے وہ پریسائز فارم میں آپ کو دو تین دفعہ رن کر کے دیکھنی پڑتی ہے اور ایڈ دے اینڈ وہ آپ کو ایک فائنل اچھا سا اوٹ پور دے دیتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو میرے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں کیونکہ میں خود پی وی کی فیل سے ریلیٹڈ ہوں اور ہر ایک کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کی ایمیل کسنا سے جنریٹ کریں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے یا تو ہم کی آن لائن ٹول یوز کریں یا اگر کسی کے پاس کوئی میکرو پہلے کا پڑھا ہوئے تو وہ کہیں سے مل جائے اور ہم جلدی سے کام کریں تو اب آپ کو بالکل بھی کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس یہ کیوری جنریٹ کرنی ہے کوئی بھی آپ کا بوس آپ کو کہہ دے کہ کی ایمیل جنریٹ کر کے لاؤ آپ نے سمپلی چیٹ جی پیٹی پہ کیوری رن کرنی ہے اور وہ آپ کی کی ایمیل جنریٹ کر دے گا وہی کوڈ نوٹ پیٹ میں کوپی کر کے بھی اپنے پاس سیف رکھو تاکہ کبھی چیٹ جی پیٹی نہیں بھی ہے اور کوڈ آپ سے مسپلیس ہو جائے تو وہ نوٹ پیٹ کی خائل آپ کے پاس ہمیشہ رہے ٹھیک ہے اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ بی بی کے میکرو میں وہ کوڈ کوپی کرنے اور رن کرنے اور اپنی کی ایمیل جنریٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ کیا آپ کو کچھ بھی میکرو جنریٹ کرنا نہیں پڑا کوئی کوڈنگ نہیں کرنی پڑی ایون آپ کو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جو چاہتی ہو چیٹ جی پیٹی آپ کو ویسا کر کے دے رہا ہے تو ای ہوپ سو کہ ان لیکچر سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پیٹی کیوں ہی روس کریں یا نہیں کرنی چاہیے تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہوں گی کہ جب تیکنولوجی اپگریٹ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو تیکنولوجی کے ساتھ اپگریٹ کریں آپ کے پاس ایکسر کے اتنے پاورفل ایڈنز اگزیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اب مینوالی وہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سیکھ بھی لو اچھی بات ہے کہ آپ سیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے میں بھی اب اپنے لیکچرز کو سلولی سلولی ایڈوانس کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ جو سیکھنا چاہتی ہیں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں جو بھی فارمولاز یہاں پر آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں یا چار سکھا رہی ہوں وہ آلڈی اتنا سٹف انٹرنیٹ پر پڑا ہے کہ اگر آج میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہوں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ میں ان کی چیزوں کو کوپی پیسٹ کر رہی ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں انسو آلڈی فیملیر ہیں تو میں اس طرف آنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر آئیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے فرنڈز یا فیملی میمبرز جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو نہیں دیکھا یا ان تیکنولوجی سے فیملیر نہیں ہیں ہم ان سے ایڈوانس ہوں تو میں کوشش میں یہ ہی رہ گی کہ وہ سارے پروسیس جو اب تک آپ ایکسل کے فارمولا سے کرتی ہوئے آئے ہو چیز جی پیٹی کے ذریعے کریں ایوان میں اپنے اگلے لیکچرز میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ اگر آپ کہیں فارمولا میں فس گئے ہو اور آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ کیا فارمولا چاہیے تو آپ وہ کیوری چیز جی پیٹی سے پوچھ سکتی ہے آپ کو کسی یوٹیوب چینل کی ضرورت نہیں ہے آپ جس وہاں پہ ٹائپ کرو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے اس کی فارمولا کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ہینڈی سلوشن پروائیٹ کر دے گا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ہم آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو چارٹس بھی سارے کے سارے چیز جی پیٹی کے ذریعے جنریٹ کرنا سکھاؤں گی اور وہ بہت یونیک قسم کی چیز جی پیٹی کے جنریٹیڈ میکرو سے کریں گی آج کے لیے بہت ڈسکشن ہوگی یہ چیز جی پیٹی پہ اور اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجے گا اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجے گا تھانکیو فوریور ٹائم سٹے بلیس اللہ حافظ